دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا سیکھیں جی دوستو یہی ہے ہمارا ٹاپک جو ابتدائی میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور ابتدائی میں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل نفیل خان موٹیویٹر کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ آل کے آپشن کو پریس کر دیں اور ان ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ لائک کو شیئر کیجئے دوستو ایسی بہت ساری یوسفل مفید اور عام انسانی زندگی پہ بہت اچھے اثرات خوشگوار اثرات مرتب کرنے والی ویڈیوز آپ کے لیے میں پیش کرتا رہتا ہوں آج کا بھی یہ ٹاپک جو ہے وہ اپنی جگہ بڑی اہمیت کا عامل ہے کہ دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا سیکھیں اس لیے کہ معاشرہ اور جب سے بنینو انسان بنا ہے یہ نظام ایسے ہی ہے اب ایک انسان چاہے کہ میری کوئی چھوٹی سے چھوٹی خوشی ہو بڑی سے بڑی ہو اس میں گھر والے دوست ہے باپ رشتدار مولا سوسائٹی سارے شامل ہو جائے لیکن جب دوسروں کی باری آئے تو پھر میرے پاس وقت ہی نہیں رہتا پھر میں مسروف ہوں پھر میری مسروفیات ہیں پھر میری میٹنگز ہیں پھر میرا آفیس ہے پھر میرا بزنس ہے نہیں ایسے نہیں یہ ایسے ہی سسٹم بنتا ہے کہ جب بہت سارے افراد مل کے آپ کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں تو جب ان کا وقت آتا ہے تو پھر آپ بھی اسی خوشدلی کے ساتھ اسی عزت اور محبت کے ساتھ اترام کے ساتھ ان کی خوشیوں میں شریک ہو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ بہت سارے دوست حباب معاشرہ ریلیٹیوز ہمارے دوست ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے بھی معاشرے میں افراد ہیں کہ جب ان کی خوشیوں کا وقت آتا ہے تو ہم انہیں وہ اہمیت نہیں دیتے وہ امپارٹنس نہیں دیتے ان کے لیے وقت نہیں نکالتے ان کی خوشیوں میں اس طرح شریک نہیں ہوتے یہ جذبہ جو ہے یہ کوئی اچھا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ جسے سرا آ جائے دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہو نہ سیکھئے ان کے لیے آپ بھی وقت نکالیے ان کے لیے آپ جو ہے وہ انتظامات کیجئے اپنے وقت کا اپنے سرمائے کا اپنے باقی معاملات کا مینجمنٹ کیجئے جس نویت کی خوشی ہے جس طرح کا آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے پارٹی سپیٹ ضرور کریں ہاں کبھی کبھار آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انوائیڈیبل سرکمسٹانسز ہیں ایسے حالات ہیں ناغانی جن سے آپ نہیں بچ سکے خدا نخاصہ کوئی اچانک بیماری آگی آپ اسپیٹل آئیز ہیں آپ اوٹ آف سٹی ہیں یا اوٹ آف کنٹری ہیں اس چیز کی تو ایگزیمشن ہو سکتی ہے لیکن آپ کے پاس وقت بھی ہے وسائل بھی ہیں ہر چیز ہے پھر آپ جانبوجھ کے کسی کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو رہے تو پھر آپ جو ہے اپنے آپ کو خود سے جان چیئے کہ کہیں میں نیگٹیو فورسز کا بندہ تو نہیں بنتا جا رہا کہیں نیگٹیو جو منفی سوچیں ہیں وہ تو مجھ پہ غالب نہیں آ رہی اور پھر یہ کون سا فرمولہ ہے کہ گھر کے افراد دوست عباب رشتہ دار معاشرہ پورا آپ کی خوشیوں میں شریک ہو اور جب آپ کی باری آئے تو پھر آپ سائڈیں مار جائیں ایسے نہیں ہوتا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ خود سے بڑھانی ہے ان کو پرموٹ کرنا ہے ان کے لئے کوشش کرنی ہے ان کے لئے وقت نکالنا ہے ان کے لئے جو ہے وہ اپنے اوقاتکار کا لازمی تعین کرنا ہے ان کے لئے ہم نے اپنے جو مالی وسائل ہیں ان کا حصہ ڈالنا ہے حقیقی زندگی میں خوشی تب ہی یاد رکھی آتی ہے جب آپ دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں آپ کی خوشیوں میں تو سارے شریک ہو جائیں گے آپ نے تو اپنے اچھے ٹائم کو اچھے طریقے سے گزار لیا انجوائے کر لیا اچھی خوشی کے موقع کو منا لیا تو کیا یہ دوسروں کا سوسائٹی میں حق نہیں بنتا اور پھر اس کے اندر جو سب سے امپارٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرنی کوئی فرق نہیں ڈالنا اگر کوئی بڑا امیر کبیر بندہ ہے تو پھر تو میں بڑی شان و شوکت سے جاؤں گا بڑھ کے آگے پہنچوں گا فرنٹ لائن پہ بیٹھوں گا ان کی خوشیوں میں شریک ہوں گا لیکن اگر کوئی غریب اور متوسط آدمی ہے تو وہاں میرا جانے کو جی نہیں چاہ رہا نہیں ہے اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ آپ نے جانا ہے جیسے ہم بڑے لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں اسی طرح غریب اور نادار لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے ان کی خوشی کا یا خوشی منانے کا لیول چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن آپ نے اسی انداز کے ساتھ ان کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے آپ کے پاس جتنے دستیاب وسائل ہیں آپ انہیں جو ہے وہ عرکت میں لائیں آپ کے پاس جتنا دستیاب وقت ہے وہ انہیں دیجئے آپ کے پاس مالی وسائل جتنے ہیں ان کو جو ہے بروے کار لائیے تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ٹاپک بھی آپ کو لازمی طور پر انانس کرے گا اور پروموٹ کرے گا آپ کو کہ ہمیں دوسروں کی خوشیوں میں بھی اسی طرح شریک ہونا ہے جیسے وہ ہماری خوشیوں میں ہوتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ